بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسی کا ایک حص ہے لیکن ہم پراتھا بنائیں گے اس کے لئے جو جزا مجھے چاہیے چاول میں نے ایک پیالی لے لیے اور ان کو میں نے رات کو بگو دیا تھا نمک ہس میں زائکا یا 1 ٹی سپون کالی میرچ 1 ٹی سپون آلو یہ چار ادھر چھوٹے سائز کے لیکن ہم ایک پاؤ آلو لیں گے ایک پیالی چاولوں میں چار ادھر ہری میرچ اور یہ اتنا ٹکرا ادھرک کا اور یہ ویجی ٹیبل اور چکن ہے میرے پاس ٹوماٹر شملا میرچ پیاس گاجر اور چکن وائل کیا ہوا جو ویجیٹیرین ہے وہ چکن نہ ڈالیں ان کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آگا لیکن میرے بچوں کو چکن پساند ہے اس لئے میں چکن ڈال رہی ہوں اور یہ ہے بیکنگ پوڈر یا اینو ایک چیز ان میں سے ہم نے استعمال کرنی ہے اگر آپ اینو ڈال رہے ہیں تو بیکنگ پوڈر نہ ڈالیں اگر اینو نہیں ڈال رہے تو آپ بیکنگ پوڈر ڈال لیں 1 ٹی سپون ہم یہ ڈالیں گے اب میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے چاولوں کو گرینڈ کرنا ہے ان کے ایک پیسٹ بنانی ہے یہ پانی میں نکالتے لے کے آتی ہیں بہت میسے دار ہے یہ رسپی آپ ضرور بنائیں اور نئے نئے تیشیں ضرور ٹراہی کیا کریں یہ نہیں کہ ویڈیو دیکھی اور بند کر دی اپنا ویڈیو دیکھنے کی حق تک نہ رکھیں اور آپ یہ ویڈیو ٹرائے بھی ریسپی کیا کریں اور پلیز میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنے ریسے داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں جس جس نے نہیں کیا بھی سب سے پہلے میں نے ابھی اس میں کچھ ہی نہیں ڈالا صرف چاول گرینڈ کروں گی اور جیسے سٹیپ بے سٹیپ کرتی رہوں گی یہ دیکھیں چاول اتنے سے میں نے گرینڈ کر لی ابھی مکمل طور پر یہ نہیں ہوئے اگر میں پہلے ہی سٹارٹ میں آلو درہ ڈال دیتی تو آلو کی لیسی بن جاتی ہے تو وہ چاولوں کو بریق نہیں ہونے دیتی اب اس میں میں یہ ہری مرچیں ڈال دیں کچھ چیزیں اس طرح گرینڈ کرنی ہے کچھ نہیں کرنی آپ ہری مرچ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ذرا کرا رہی ہے اچھی لگتی ہے اور یہ ادھرک ڈال رہی ہے اس میں تاکہ یہ بھی پیسٹ بن جائے اور یہ بوائل کی ہوئے آلو اب ان سب کو میں پھر دوبارہ سے گرینڈ کروں گی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے وہاں میں شیرنے ہی چلے گی آدھا گلاس میں نے پانی ڈال دیا اس میں یہ سب چیزیں میں نے گرینڈ کر لیا اور اس کی جائے دیکھیں کتنے اچھی کریمی سی پیسٹ بن گئے ہیں آلو اگرہ سب کچھ کریں میں چدرک چاول سب بہت ہی اچھے پیسے گئے ہیں اس مسیر میں کافی زیادہ بیٹر لگا ہوئے اگر پانی کی ضرورت پڑے گی تو پھر میں اسی میں ڈال کے پانی ڈال دوں گا اب اس میں ہمیں ڈالوں گے نمک کالی مرچ اور یہ ساری ویجیٹیبل ٹوماٹر، شملہ، پیاس، گاجر اور چکن تمام ویجیٹیبل اور چکن میں اس میں شامل کر دیں ویجیٹیریان چکن نہ ڈال لیں وہ صرف ویجیٹیبل سے ہی بنا لیں تھوڑا سا میرے بس ہرادنی ہے یہ میں ڈال رہی ہوں بس چند پتیاں اس کو بہت اچھی طرح میں میکس کروں گی جی جس نے آج تک یہ نہیں بنایا وہ تو آج کی یہ ریسپی بڑھ لیں کیونکہ تمام چیزیں گھر میں ایک ایجن میں مجود ہیں یہ والی ہر کسی کے اگر ایک دو نہیں ہے تو وہ رہنے دیں وہ نہ ڈالیں جو سبزیں گھر میں ہیں وہ ڈال لیں چابر بھی ہر گھر میں ہوتے ہیں یہ سب کچھ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ دیں اب یہ تھوڑا گھڑا ہے لیکن میں اسے تھوڑی دیر رکھوں گی ریسٹ کے لیے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالوں گی اور بیکنگ پودر بھی ڈالوں گی بیکنگ سوڈا میں استعمال نہیں کر رہی ہوں اس کو میں تھوڑی دیر ڈام کے رکھ رہی ہوں تین سے چار منٹ کے لیے اس کو تین چار منٹ ریسٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں بیکنگ پودر ڈالوں گی میرے پاس انہوں بھی ہیں اور بیکنگ پودر بھی میں اس لیے بیکنگ پودر ڈال رہی ہوں کیجئے تو ہر گھر میں ہوتا ہے بیکنگ سوڈا نہیں میں ڈال رہی پھر وہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا جی دیکھیں میں نے اس میں بیکنگ پودر ڈال رہی ہے میں نے اس میں بیکنگ پودر ڈال رہی ہے اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا گڑا ہے تھوڑا سا پانی میں نے یہ جگ میں ڈالا اور یہ میس میں ڈال رہی ہیں یہ جگ میں نے اسemen کی نہیں میں نےィngوں کے بعد یہ کیوں نے کہا کیا 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 کی یہ دیکھیں اتنا ٹھیک ہی ہمیں چاہیے اب اس کو میں نے ریسٹ پہ تو نہیں رکھنا لیکن پین مغیرہ گرم ہونے تاک اس کو خود با خود ریسٹ آ جائے گا اب چولے کے اوپر ایک فرائی پین رکھیں گے اور اس کے نیچے میں چولہ آن کر دوں گا میں اس کے پین پہ دیسی گھی لگا رہی ہوں آپ آئل زتون کا تین یا کوئی بھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں خود با 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 خود ب موسیقی 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 پلٹ کے پھر اس کو ڈکن لگا دیں گے اور چولا میں نے ہلکا ہی رکھا ہوا ہے اور دونوں سیڈے سے گولڈن ہونے تک میں نے انہیں پلٹ پلٹ کے پکا دینا ہے پلٹ کے پلٹ کے پیچھیں بہت مزیدار آئیس پراتے تیار ہو گئے ہیں اتنا سارا ویجیٹیبل ڈالا ہے اور اتنے مزید کے بنے اس کے ساتھ چٹنی لے لیں دہی لے لیں یا کوئی بھی آپ اور رائطہ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں میں اسی طرح انجوائی کروں گی ساتھ چائے بناؤں گی پلیز آپ بنائیں انجوائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ